سبسکرائب تو میرے چینل پکٹ ایف ایف ایم آرڈیو جس وجہ سے واسو نے کہا اب وہ ایسے بھی میرا دھیان ٹوٹ چکا ہے مجھے یہ پتہ کری لینا چاہیے کہ آخر باہر سچ میں وہی گھوڑا کھوچ اور تلوار ہے جس کے بارے میں انتانن جی نے مجھے بتایا تھا یا ناغمانی سمودائے کے لوگوں کا یہ کوئی نیا کھیل ہے اور پھر واسو نے اپنی آنکھ کھولی اور بہت سنشی سے گفہ کے باہر موجود اس بڑے سے پتھر کو ہٹانے لگا جو اس نے ناغمانی سمودائے سے چھپنے کے لیے لگایا تھا پتھر کو ہٹاتے ہی واسو کے سامنے جو درشی تھا اس سے واسو بلکل حیران تھا ایک کالا گھوڑا اس کے سامنے کھڑا تھا جس کی پیٹ پر کوچ موجود تھا اور ساتھی گھوڑے کے پاس ہی ایک تلوار بھی موجود تھی واسو کے چہرے پر مسکرہٹ آ گئی اور اس نے گہری سانس بھرتے ہوئے کہا آہ بھگوان کا شکر ہے کہ اس بار میری تپسیاں بھانگ نہیں ہوئی بلکہ سفل ہوئی ہے واسو اس گھوڑے کے پاس چل کر گیا اور پھر اس نے پاس جا کر اس گھوڑے کی گردن سہلاتے ہوئے کہا مجھے اور تمہیں مل کر بہت خطرناک دشمنوں کا سامنا کرنا ہے اس لیے آج سے ہم تم ایک دوست ہیں جس کے بعد واسو نے اس گھوڑے پر موجود کوج کو اٹھا کر پہن لیا اور اس کوج کو پہن پہینتے ہی واسو کو اپنے اندر اچانک سے اسیم شکتیاں سماہیت ہوتی ہوئی محسوس ہوئی اور پھر اس نے پاس موجود تلوار کو جیسے ہی اپنے ہاتھوں میں اٹھایا اس نے تلوار سے ایسی کلا بازی کی جسے دیکھ کر وہ خود حیران رہ گیا اور بولا نہیں نہیں یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے میں نے تو ایسی تلوار بازی کبھی نہیں کی پھر میں اس تلوار کو اس طرح کیسے چلا پا رہا تھا واسو آشر چکت تھا پر ساتھ ہی خوش بھی تھا کیونکہ آخر کار انتانن نے اسے جو تپسیا کرنے کے لیے کہا تھا وہ اس میں سفل ہو گیا تھا اور پھر واسو اس گھوڑے پر بیٹھا اور اپنے سامنے موجود راستے کی طرف دیکھتے ہوئے بولا ناگ منی سمودھائے کے لوگوں نے میرے ساتھ چھل کیا تھا نا اب اس گھوڑے کوچ اور تلوار کے ملنے کے بعد میں بھی دیکھتا ہوں وہ لوگ مجھے کس طرح منی پانے سے رکھتے ہیں وہیں ناگ اشوین اور اس کے ساتھیوں کو اس بات کے بارے میں پتا چل گیا تھا کہ واسو کی تپسیا سفل ہو چکی تھی اور اسے وہ گھوڑا تلوار اور کوچ مل چکا تھا جس کے بعد ناگ منی سمودھائے کے لوگوں کے لیے اسے نقصان پہنچانا بہت کٹھن تھا ناگ اشوین نے امرت کی طرف گھسے میں دیکھا اور اس کے پاس جا کر اسے گھسے میں پکڑ کر کہا تم نے اسے نکلی منی دی تھی ناگ اشوین کے ہاتھوں سے خود کو چھڑاتے ہوئے کہا میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ وہ لڑکا عام نہیں ہے وہ جو چاہتا ہے اسے پا کر رہے گا اس کی آنکھوں میں ایک الگ طرح کی لڑک تھی جو میں نے ہاتھ سے پہلے کبھی اور کسی میں نہیں دیکھی امرت کو اس طرح واسو کی تعریف کرتے دیکھ کر ناگ اشوین نے اسے چھپ کراتے ہوئے کہا تم ہمارے ساتھی ہو یا اس کے اگر تمہیں وہ لڑکا اتنا ہی پسند آ گیا تو جا کر اصلی منی اسے دے دو پر میں نے اگر اس کی پرشنسہ میں ایک لفظ بھی اور سنا تو مجھ سے برا سچ میں کوئی نہیں ہوگا ناگ اشوین نے جیسے ہی دھمکی دی سب ہی بالکل شانت ہو کر نیچے کی اور دیکھنے لگے جس کے بعد ناگ اشوین نے کچھ وقت بیٹتے ہی بولا اب تم لوگ اس طرح سر جھکا کر ہی کھڑے رہوگے یا اس لڑکے کو کیسے روکنا ہے اس بارے میں کوئی سجاب بھی دوگے تبھی ناگ مانی سمودائی کی ایک عورت وہاں آئی اس عورت کو وہاں چل کر آتے ہوئے دیکھ کر خود ناگ اشوین بھی حیران تھا ناگ اشوین نے بہت ہی لڑکھڑاتی یہ آواز میں کہا ویشنوی جی آب ویشنوی ناگ مانی سمودائی کی ایک بہت پورانی سدسیاں تھی ویشنوی نے ناگ اشوین کی بات کا جواب دیتے ہوئے کہا ہاں اشوین جیسے ہی مجھے پتا چلا کہ اس لڑکے واسو کی تبسیہ پوری ہو چکی ہے میں سمجھ گئی کہ اسے تم نہیں سمال پائے اس لئے میں نے سوچا کہ میں خود ہی اس کا ذمہ اٹھاؤں اور اس لڑکے کو کیسے سمالنا ہے اس کے لئے کوئی ٹھوس رن نیتی بناو ناگ اشوین نے ہس کر کہا نہیں ویشنوی جی ایسا نہیں ہے کہ اس لڑکے نے ہمیں مات دے دی ہے ناگ اشوین کی بات پوری ختم بھی نہیں ہو پائی تھی کہ ویشنوی بولی بس کرو اشوین تم نے جتنی کوشش کرنی تھی کر چکے اب یہاں اس پورے ماملے کو میں سمالوں گی ناگ اشوین کا پورا چہرہ غصے سے لال ہو چکا تھا کیونکہ ویشنوی نے سیدھے طور پر نہیں کہا پر وہ ناگ اشوین کو واسو کے سامنے ہارا ہوا ثابت کر رہی تھی ویشنوی نے وہاں موجود باقی ناگمانی سمودہ کے لوگوں کو اپنے ساتھ چلنے کا اشارہ کیا جس کے بعد وہ لوگ ویشنوی کے ساتھ چلے گئے ناگ اشوین خود کو بہت اپمانیت محسوس کر رہا تھا کیونکہ جو لوگ اس کے آگے آنکھ بھی نہیں اٹھاتے تھے ان لوگوں کے سامنے ویشنوی نے ناگ اشوین کو پھٹکار لگائی تھی ویشنوی اور ناگمانی سمودہ کے لوگوں کے جانے کے بعد ناگ اشوین نے غصے میں چیختے ہوئے کہا ویشنوی کے واسو تک پہنچنے سے پہلے ہی میں اس لڑکے کو سبق سکھاؤں گا آج ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ مجھے اس طرح سے کسی کی کڑوی باتیں سننی پڑی ہو اور کسی نے میری قابلیت پر شک اٹھایا ہو جس کے بعد وہ وہاں سے واسو سے اپنے اپمان کا بدلہ لینے کے لیے اسے ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑا وہیں واسو جیسے ہی اس گھوڑے پر بیٹھ کر کچھ دور آیا اسے تیز پیاس لگی اور وہ ایک طلاب کے پاس جا کر رک گیا وہاں واسو نے دیکھا کہ طلاب میں کئی ساری مچھلیاں تیر رہی تھی واسو نے اس طلاب سے پانی پینے کے لیے اس میں اپنا ہاتھ ڈالا اور پانی نکال کر پینے لگا پانی پینے کے بعد اچانک سے واسو کی نظر طلاب کے اندر پڑی اس نے دیکھا کہ وہاں کئی ساری مچھلیاں اچانک تڑپنے لگی واسو نے چونکتے ہوئے کہا اچانک ان مچھلیوں کو کیا ہوا ابھی تک تو یہ سب بلکل ٹھیک تھی جس کے بعد واسو نے اپنے ہاتھوں کو بہت غور سے دیکھا اور کہا کہیں میرے پانی میں ہاتھ لگانے سے تو ایسا نہیں ہوا ہے نا واسو بہت بیچین ہو کر اس طلاب کے چکر لگا رہا تھا اس نے اپنی آنکھوں کے سامنے ان سب ہی مچھلیوں کو مرتے ہوئے دیکھا جس سے اس کی آنکھوں میں آنسو آگئے اور اس نے کہا بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے تپسیہ کے بعد ملی شکتیوں سے میں بھلا کسی نردوش کی جان کیسے لے سکتا ہوں یہ بات مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے واسو نے اس طلاب کے پاس بیٹھ کر ان مری ہوئی مچھلیوں کو کچھ دیر نیہارا اور پھر اپنی آنکھوں سے آنسو پوچھ کر واپس اپنے گوڑے کی طرف بڑھ گیا جہاں تپسیہ سفل ہونے کے بعد گوڑا، کوچھ اور تلوار ملتے ہی واسو بہت خوش تھا تو وہیں ان مچھلیوں کے مرنے کے بعد واسو بہت اداس ہو چکا تھا کیونکہ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے طلاب میں ہاتھ لگانے کے کچھ ہی دیر بعد ان مچھلیوں نے تڑپ تڑپ کر اپنا دم توڑ دیا واسو کچھ دور آگے بڑھائی تھا کہ تب ہی اس نے دیکھا کہ وہاں جنگل کے بیچ ایک ہرن زکمی پڑھائے اور درد سے کرا رہا تھا واسو نے اپنے گوڑے کو رکنے کا اشارہ کیا اور پھر خود نیچے اتر کر اس کے پاس جانے لگا واسو نے دیکھا کہ اس ہیرن کے پیٹ پر ایک شیر کے دانتوں کے نشان تھے اور ہیرن کا کافی سارا خون بہ چکا تھا واسو نے اس کا خون بہنے سے رکنے کے لیے اپنا ہاتھ لگا ہے پر واسو کے ہاتھ لگاتے ہی وہ ہیرن گہری گہری سانسے بھرنے لگا واسو کو بالکل بھی سمجھ نہیں آیا کہ اچانک وہ ہیرن ایسا کیوں کرنے لگا تھا واسو نے ترنت اپنا ہاتھ دور کرتے ہوئے کہا اے اشور یہ کیا ہے کہیں انجانے میں مجھ سے ایک اور پاپ تو نہیں ہونے جا رہا ہے میں تو اس ہیرن کی جان بچانے کے لیے اس کے زخم سے بہرے خون کو روکنے کی کوشش کر رہا تھا پھر اچانک اس سے کیا ہوا یہ تو تیز تیز سانس بھرنے لگا اور اب اس کی حالت تو بھر بھی زیادہ نازک ہو گئی ہے دیکھتے ہی دیکھتے اگلے کچھ لموں میں اس ہیرن نے اپنا دم توڑ دیا جس سے واسو کو بہت جھٹکا لگا اور بلکل آوا کرے گیا وہ واسو کچھ سمیہ تک بلکل سنن سا ہو گیا اس نے اس ہیرن کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا مجھے مجھے معاف کر دینا میں نے جان بچ کر تمہیں کشت نہیں پہنچایا میں خود پریشان ہوں مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ آخر یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے آخر اس تپسیہ کے سفل ہونے کے بعد مجھ میں ایسی کون سی شکتی آ گئی ہے اس وجہ سے میرے ہاتھوں بے گناہ جانوروں کی جان جا رہی ہے واسو بہت ہی دھیمے قدموں کے ساتھ اپنے گھوڑے کی طرف پڑھنے لگا تھا وہ ایسے چل رہا تھا جسے مانو اس کے کندوں پر کسی نے ہزار کلو سے بھی زیادہ کا وزن رکھ دیا ہو اس کے کندے بلکل جھکے ہوئے تھے اور وہ بہت ہتاش ہو چکا تھا اس لئے وہ تینوں ہی دھرم سین کے محل کے اندر ایک دوسرے سے واسو کے بارے میں بات کر رہے تھے دھرم سین نے بہت ہی گمبیر ہو کر کہا اتنا وقت بیٹھ گیا مجھے تو واسو کی بہت چنتہ ستا رہی ہے عوین اب نے دھرم سین کی بات کا جواب دیتے ہوئے کہا فکرتوں مجھے بھی بہت ہو رہی ہے پر آخر ہم انتظار کرنے کے سواب اور کیا کر سکتے ہیں تب ہی دمینتی نے دھرم سین سے کہا کیا تم نے انتہ ننجی سے بات کی دھرم سین نے ہامی بھرتے ہوئے کہا ہاں دمینتی میں نے انتہ ننجی سے بات کی اور ان سے پوچھا کی کیا انہیں واسو کی کوئی خبر ملی ہے جس پر انہوں نے مجھے صاف منع کر دیا دھرم سین کا جواب سننے کے بعد دمینتی بہت پریشان ہو گئی تھی دمینتی کو اس طرح پریشان دیکھ کر عوین اب نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا ارے دمینتی تم بے وجہ اداس ہو رہی ہو تمہیں پتا ہے نا واسو جس تپسیا کے لیے گیا ہے اسے پورا کرنے میں بہت سمجھ لگتا ہے اور اس تپسیا میں سفل ہو پانا تبکہ بس کی بات نہیں ہوتی ہے اور واسو ان میں سے ہے جو چھے جتنی بھی وپتیاں آ جائے اپنے راستے سے نہیں ہٹتا عوین اب کی بات پر دمینتی نے بہت دھیمے سے اپنا سر ہلا ہے اور پھر وہاں سے چلی گئی عوین اب بھی اس کے پیچھے جانے لگا تھا کہ تبھی دھرم سین نے اسے روکتے ہوئے کہا روک جا عوین اب مجھے لگتا ہے کہ ہمیں دمینتی کو کچھ سمیں اکیلے میں رہنے دینا چاہیے ہمارا دکھ اور دمینتی کا دکھ دونوں بہت الگ ہے دمینتی اور واسو کے بیچ کا رشتہ کافی گہرا ہے اور دمینتی کو واسو کی یاد ہم لوگوں سے ادھیک آتی ہوگی ہم اس کی پیڑا کو نہیں سمجھ سکتے اس کا اتینت دکھی ہونا بنتا ہے دھرم سین کی بات پر جواب دیتے ہوئے عوین اب بولا وہ تو ٹھیک ہے پر واسو کی گیر موجودگی میں دمینتی کا خیال بھی تو ہم لوگوں کو ہی رکھنا ہے نا اسے ایک پل بھی واسو کی کمی نہیں کھلنے دینی ہے اتنا کہنے کے بعد عوین اب بنا دیری کیے اس اور چلا گیا جدھر دمینتی گئی ہوئی تھی وہیں واسو گھوڑا کوچ اور تلوار کے ساتھ ملی شکتیوں سے بہت نراش تھا کیونکہ ان شکتیوں کی وجہ سے اس سے کچھ بے گناہ جانوروں کی جان چلی گئی اور اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر وہ ان شکتیوں کو کابو میں کیسے کرے یہی بات سوچتے ہوئے واسو گھوڑے پر بیٹھ کر واپس انانتانند کے آشرم کی اور لوٹ رہا تھا یہ تب ہی آسمان میں گزر رہے کچھ پرندوں نے واسو کی طرف دیکھا واسو سے آنکھ ملاتے ہی وہ پرندے ایک ایک کر کے باری باری سے زمین پر دھڑام دھڑام گرنے لگے اور ان سبھی نے ترنٹ ہی اپنا دم توڑ دیا واسو ایک پرندے کے پاس جا کر اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر یہ دیکھ رہا تھا کہ اس کی سانسیں چل رہی ہیں یا نہیں پر جب واسو کو یہ محسوس ہوا کہ وہ سب کے سب مر چکے تھے وہ اس بار پوری طرح سے ٹوٹ گیا تھا اس نے کہا نہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا یہ بیچارے پرندے جو ابھی تک آسمان میں اڑ رہے تھے صرف میرے دیکھنے بر سے ان کا یہ حال ہو گیا نہیں چاہیے مجھے ایسی شکتیاں نہیں چاہیے ایشور یہ تُو میری کیسی پرکشہ لے رہا ہے اتنا کہہ کر واسو نے کوچ اور تلوار کو نکال کر گھوڑے پر رکھ دیا اور وہاں سے کچھ دوری پر جا کر زمین پر بیٹھ گیا تب ہی اچانک واسو کے ہاتھ جلنے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کے ہاتھ سے آگ نکلنے لگی اور وہاں پر موجود جنگل پوری طرح سے جلنے لگا جس سے واسو اور بھی زیادہ حیرت میں پڑ گیا جنگل میں لگی آگ سے سبھی پنچے اور بانکی کے جانوروں میں ہلچل مچ گئی اور وہ سبھی وہاں سے بھاگنے لگے واسو نے دیکھا کہ ان میں سے کئی جانور بہت ہی بری طرح سے جھلس گئے تھے اور بہت تیز آواز میں درد سے چیخ رہے تھے واسو کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر وہ ان جانوروں کو کیسے بچائے کیونکہ اگر وہ کسی جانور کو چھوٹا بھی تو ان کی مات ہو جاتی آخر واسو کے ہاتھوں سے اچانک آگ کیسے نکلی کیا واسو اپنی ان شکتیوں پر کابو کر پائے گا اور کیسے لے گا ناغ اشوین اپنے اپمان کا بدلہ واسو سے جاننے کے لیے سنتے رہیے شرابت راجکمار صرف پاکٹ اف ایم پار موسیقی